حضرت خزیفہ بن یومان کا مشاہدہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشفرہ حضرت خزیفہ بن یومان نے عاظر بائی جان اور آرمینہ کے علاقوں کے دوروں کے دوران دیکھا کہ لوگوں کا قرآن کو پڑھنے کے طریقے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے لہٰذا انہوں نے پاپس مدینہ طیبہ میں آ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشفرہ دیا کہ امیر المومنین امت کو اختلاف سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو قریش کی قلعات کے مطابق کر دیا جائے اور تمام لوگوں کو اس کے مطابق پڑھنے کا پابند بنا دیا جائے تاکہ امت محمدیہ ایک بہت بڑے اختلاف سے بچ جائے حضرت زید بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کمیٹی کا قیام اب حضرت زید بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمیٹی کا سربراہ کیوں بنایا گیا اس لئے کہ حضرت و مبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں یہ کام کر چکے تھے ان کو پہلے سے تجربہ تھا صحبت کا تجربہ ہونے کی وجہ سے ان کی سربراہی میں کمیٹی کا قیام عمل میں لائیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صحیح بن عاص اور عبد الرحمان بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام اسخاق قریشی تھے اسی طرح اس کمیٹی نے پورے قرآن مجید کو قریشی قرار اور لہجے کے مطابق لکھ دیا اور بعد میں اس کی نقول تیار کر کے ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں رکھ دیا اور باقی تمام صبائی داروں قبطوں میں بھی ایک نسخہ بیٹ دیا گیا اور عدایت جاری کی گئی کیا آئندہ قرآن مجید کی دلاوت اور قرار اس نسخے کے مطابق کی جائے دیئر سٹوڈنٹس اب اس ساری کلام کا حاصل کیا ہے یعنی سارے لیکچر کا جو حاصل کلام کیا ہے اس سے کیا حاصلت ہے کہ اہلِ کفر حیران ہے کہ آج چودہ سنیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید زبرزید بلکہ ایک حرب بھی ایسا نہیں جس میں ذرا بار تبدیلی آئی ہو چودہ سو سال کا طویل عرصہ گزر چکے قرآن اتنا لمح سفر تیہ کر کے آیا ہے لیکن اس میں کوئی ردن بدل اگر نہیں ہوا کوئی تحریف نہیں ہوئی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا تھا اللہ تعالی نے جو مادہ کیا تھا کہ بے شک ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی اس وعدہ کو جو ہے نا پورا کر رہے ہیں اور قیامت تک اللہ تعالی اس وعدے کو پورا کرتے رہیں گے قرآن کی حفاظت کو دیکھ کر اسی لئے کسی نے کیا خوب کہا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بتلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بتلا جائے گا دیئر سٹوڈنٹس یہ قرید آج کا لیکچر نمبر سیون تھا قرآن مجید کا جو چپٹر ہے اس کا دوسرا سوال تھا کہ افاظت قرآن اور اس کے تین ادوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اس میں افاظت قرآن کے طریقے اسی طرح حضر عبد وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عید صدیقی اسی طرح عید عثمانی حضر عثمان بن غن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو ان تین ادوار بھی میں نے بات کی ہے دیئر سٹوڈنٹس آپ نے اس کو اپنی کافی پہ بھی اچھے طریقے سے لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے تمام ایڈنگ کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے اگر اس لیکچر کے مطلق آپ کا کوئی پویسچن ہو آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ اپنے گروپ سے آپ رابطہ کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و نصر فاللہ خیر حافظ وہوہ ارحم الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ